سہری کی اہمیت جیہاں ناظرین سہری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہری فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے سفیدی کا دورہ سیاہی کے دورے سے پوپھٹ کر سفیدی کے دورے سے مراد صبح صادق ہے یعنی مسلمانوں کو کھانے پینے کی اجازت ہے صبح صادق سے پہلے پہلے اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر خاص کرم ہے اس سے پہلے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جو کوئی شخص غروب آفتاب کے بعد جتنا چاہے کھا لے لیکن اگر سو گیا تو پھر اب اسے کھانے کی اجازت نہیں لیکن الحمدللہ رب العالمین ہمارا دین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے مسلمان رات کو اگر سو بھی جائیں پھر اٹھ جائیں پھر کھانے اور کھانے کی اجازت ملی ہے صبح صادق تک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سیری کھاؤ یہ برکت کا کھانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سیری مت چھوڑو کیونکہ اس میں برکت ہی برکت ہے ایک اور جگہ نبی کریم روف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کا فرمان ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق سہری ہے اسی طرح اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین آدمی جتنا بھی کھالیں ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا بس شرط یہ کہ کھانا جائز ہے ایک کون ایک وہ روزدار افطار کے وقت دوسرا روزہ رکھنے والا سیری کے وقت اور تیسرا وہ مجاہد جو سرد اسلام کی حفاظت فرمائے ان سے اگر کھانا جائز ہے تو اس پر کوئی حساب نہیں ہوگا سیری کا کھانا نبی پاک علیہ السلام کا فرمانے کہ برکت ہی برکت ہے پورا کھانا برکت ہے اور سیری کرنے والے پر اللہ کے فرشتے رحمت بیشتے ہیں